اب ہم تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے کہ جنات کے آنے کے اسباب کیا ہیں پھر اس کی علامات کیا ہیں پھر اس کا علاج کیا ہے کیونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے اور جو بھی بعد میں اس کو سنے گا اس کے لیے بہت مفید چیز ہوگی کہ خود انسان اپنا باچہ تب کر سکے گا کہ میرے اوپر میرے گھر میں فیملی میں یا خاندان میں کس آدمی پر کون کونچی علامات آ رہی ہیں تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے جنات کی جو قسم ہے ایک ہے عاشق جن جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے ذکر کیا تھا اور وہ انسان سے محبت کرتا ہے انسان کو اچھا سمجھتا ہے اگر مرد بیمار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فیمل جن نہیں ہوتی ہے اور اگر عورت بیمار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میل یعنی مذکر جن ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ جن اس وقت تک انسان کو تکلیف نہیں دیتا جب تک کہ اس کی مرضی کے خلاف وہ انسان کو کام نہ کرے اور پھر عموماً یہ جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹ بننا یا پھر ان کی کچھ اور معاملات میں رکاوٹ بننے کا یہ سبب بنتا ہے تو اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں اور اسباب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے جو داخل ہونے کے انسان کی اوپر سباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بتائے ہوئے ذکر کے بغیر عورت یا مرد اپنا سطر کھول لے کپڑے اتار دے بغیر دعا پڑے ہوئے اور سنن بہکی کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ ایک دعا ہے ایک تو ویسے ہے بسم اللہ پڑھ کرتا رہنا چاہیے ایک خاص دعا ہے بسم اللہ سطر من اللہ کلمات کے ہیں بسم اللہ سطر من اللہ اللہ کے نام سے اللہ تعالی کی طرف سے پردہ ہوتے ہوئے میں یہ کپڑے اتار رہا ہوں سطر من اللہ یعنی میرا پردہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے ان جننات کی نظر سے یہ دعا پڑھ کر اگر انسان اپنا لباس اتارتا ہے کمرے میں یا غسل خانے میں یا کہیں بھی اگر وہ حسب ضرورت وہ کرتا ہے تو پھر وہ محفوظ رہتا ہے وگر نہ اگر بغیر دعا پڑے اللہ کا ذکر کیے وہ اپنا سطر ننگا کرتا ہے تو پھر کسی بھی وقت کوئی جن یا جننی اس کے اوپر جائے وہ حملہ آور ہو سکتی ہے اٹیک کر سکتی ہے وہ اس سے محبت کر سکتی ہے عشق کر سکتی ہے اس کے ساتھ اور پھر اس کا کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑتا ہے اس کا خمیازہ دوسرا اس میں جو بہت ہی ہمیں تقریبا ہر ملک میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ عموما گھروں میں خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا جسم نظر آتا ہے بازو، ٹانگیں، سینہ پاکستان میں تو خیر بہت زیادہ ہے تو اس ان حالات میں بھی جب خواتین کا جسم برہ نہ ہو رہا ہو تو جنات اور عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ تقریبا ہم معاشرے میں مردوں کی بنسبت اس طرح کی بیماریاں خواتین میں زیادہ محسوس کی جاتی ہیں پائی جاتی ہیں تو ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری خواتین جو کہ اسلام سے دوری کی وجہ سے اور مغربی معاشرے کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ اپنا لباس زیبتن کرتی ہیں یا پھر وہ طریقہ اپناتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کے اوپر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے اور وہ چیز کو اس چیز جن کو جب اس عورت کا جسم نظر آتا ہے تو وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اس پر آشک ہو جاتا ہے پھر وہ پھر ایک اور ہمیں بہت یہاں پر ایک پہلو ہے بہت ملے نظر ہے کہ ننگے بدن شیشے کے سامنے آنا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں اس میں کہ بعض عامل حضرات یا بعض معالجین شیشے کے اوپر جنات کو پکڑتے ہیں یا حاضر کرتے ہیں مریض کے سامنے شیشہ رکھتے ہیں اور یہ ایک طریقہ ہے ان کو پکڑنے کا بھی لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ٹائلٹ اوپڑنے ہوتے ہیں غسل خانے شاور اور ان کے اندر بڑے بڑے قادعور شیشے لگائے گئے ہیں اور آدمی ظاہر ہے جب وہاں پر غسل کے لیے جاتا ہے تو کپڑے تو اتارتے ہیں اس حالت میں ہو سکتا ہے اگر وہ دعا پڑھ کر بھی گیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ویسے بھی ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی گرنٹی ہے کہ بسم اللہ اللہ من نیعوذ بکم اگر اس نے یہ دعا پڑھی ہے تو وہ محفوظ رہے گا لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے شامت عامال کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر آزمائش ابتلاہ آنے والی ہے تو شیشہ اگر ٹائلٹ کے اندر لگا ہو تو جن اس وقت بھی جسم انسان کے اوپر حملہ آبر ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ تر جو جسے صاحب الحمام کہا جاتا ہے ٹائلٹ کا جن کہا جاتا ہے وہ پھر جانب انسان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اور جہاں تک ہماری آواز مستقبل میں جائے گی وہ بھی خدارہ اپنے ٹائلٹ سے اور واش روم سے اس طرح کے جو قد آور بڑے بڑے شیشے ہیں ان کو نکال دیں باہر رکھیں اس کو باہر آ کر اپنا چہرہ دیکھیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں ٹائلٹ کے اندر برہنہ حالت میں شیشے کے سامنے جانا یہ بہت زیادہ نقصان دے پھر اس طرح ایک اور بھی ہے کہ عورت یا مرد کا ننگے بدن رات کو سونا باہر اوپن ائر اوپن ہوا میں گرمیوں کے موسم میں چھت پر سو جانا ہوتا ہے بعض گھروں میں جس میں دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی نہیں یا کسی کے آنے کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ شوکیہ طور پر یا گرمی سے بچتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے وہ اگر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی اوپر بھی ایک سبب بن جاتا ہے کہ بعض دفعہ جنات سو رہے ہو تو اس طرح کی چیزیں حملہ آور ہو سکتی ہیں اور اس وقت اور زیادہ چانس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سونے سے پہلے اس نے اذکار نہیں کیے دعا نہیں پر دعائیں نہیں پڑی تو اس میں زیادہ ہوتا ہے اور پھر ایک سبب اس میں یہ بھی ہے کہ باثروم جانا بغیر اذکار کے یعنی بغیر دعا پڑے باثروم جانا اور عموماً ہمارے گھروں میں بچے بڑے خواتین اس سے احتمام نہیں کرتے جیسے آیا حاجت ہوئی تو فورم جانا وہ گز گیا ٹائلٹ میں اور دعا نہیں پڑی تو یہ بہت خطرناک ہے ہمیں چاہیے کہ خود بھی احتمام کریں اور بچوں کو بھی دعائیں یاد کریں اور جب بچہ بولے کہ میں نے پشاب کرنا ہے یا حاجت کرنی ہے تو والدہ یا والد کو چاہیے کہ اس کو دعا پڑھائیں کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ اللہمینی اعوذ بکم من الخبص والخبائص ٹائم ٹو ٹائم ان کو پڑھائیں اور پھر ٹائلٹ میں بھیجیں اور جب باہر آئیں تو ان کو پھر کہیں کہ آپ پڑھو غفرانہ کا یا الحمدللہ اللہذی عزب عن العذا وعافانی کہ یہ دعا پڑھیں کہ اس ذات کا شکر ہے تعریف ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے آفیت اطاع فرمائی اس تکلیف سے تو یہ دعائیں اللہ کے رسول نے ہمارے فیدے کے لئے بتائی ہیں پھر ایک اور معاملہ بھی اس میں آتا ہے کہ شادی شدہ جو حضرات ہیں اگر وہ بغیر دعا پڑے اپنا معاملہ وہ سر انجام دیتے ہیں تو اس میں بھی شیطان انوال ہو جاتا ہے اور اٹیک کر دیتا ہے یہ ایک الگ پہلو ہے تو یہ ہیں عاشق جن کے زیادہ تر جو دخول کے اسباب ہیں پھر اس کی آگے علامات آ رہی ہیں کہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں جوان بچے بچیاں ہوتی ہیں یا کم عمر ہوتے ہیں ان کے اوپر سب سے پہلا شادی سے انکار کرنا لڑکی کا یا لڑکے کا کہ جی ابھی تو میری یہ کام ہے ابھی میں نے پڑھائی کرنی ہے ابھی تو میں نے جاب کرنی ہے ابھی تو میں نے فلاں کام کرنا ہے اور عمر کتنی ہوگی ہے پچیس سال چھبیس سال ستائیس سال اٹھائیس سال ہوتی جا رہی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث آب علیہ السلام نے فرمایا تین کاموں میں جلدی کرو نماز کا ٹائم ہو جائے اول وقت پر ادا کرو فوتگی ہو جائے جتنا جلدی اس کا کہ غسل دو کفن دو اور میت کو جنازہ پڑھ کے تدفیل کر دو اس کی اور بچی بچہ جتنے جب جوان ہو جائے تو فورا یعنی فل فور کوشش کرو کہ اس کے نکاح کا سبب ہو جائے اور یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے انسان کا جنات سے بچنے کا کہ جتنی جلدی اس کا نکاح ہوتا ہے اتنی ہی جلدی وہ جنات کے حملے سے محفوظ ہوتا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے راول پنڈی میں ایک بچی جو مدرسے میں پڑھتی تھی اور چھ سال سے اس پر ایک جادو گھر نے جادو کیا ہوا تھا اور وہ بچی نہ تو اپنی تعلیم مکمل پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی شادی کا معاملہ حال ہو رہا تھا تو اس کی والدین نے ہمیں قال کہ میں گیا اور اس سے معلومات نہیں سلیمان نام تھا عیسائی تھا وہ جن تو تقریباً چھ مہینے میں نے اس کا علاج کیا بچی کا اور میں نے اس کو وارننگ دے دی تھی سلیمان کو شروع نہیں بڑی تڑی لگاتا تھا مجھے کہتا ہے تم کیا کر لوگے تو میں نے پھر الحمدللہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو سلیمان ایک وقت آئے گا کہ اس بچی کا نکاح میں خود پڑھاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں تو کیسے رکاوٹ بنتے ہو اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ غارباً دو ہزار سات میں میں نے اس کا نکاح پڑھایا اور دو ہزار آٹھ میں اس کی رخصتی ہو گئی اور الحمدللہ آج وہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تقریباً اللہ تعالی نے اس کو ایک بیٹی اور بیٹے کی نعمت سے نوازہ ہوا ہے تو الحمدللہ یہ چیزیں جو اینہ و ہم ان کا علاج کرتے ہیں پھر آگے وہ آگے معاملہ آئے گا تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ شادی سے انکار شادی سے انکار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی اور دوسرا نمبر پہ مرد ہو یا عورت ہو خواب کی صورت میں اس کو احتلام کہونا عورت کو بھی ہو جاتا ہے مرد کو بھی ہوتا ہے اور اس میں بعض دفعہ ایک ہی قسم کے خواب آتے ہیں بعض دفعہ مختلف ہوتے ہیں تو اگر کسرتیں ہو کسرتیں یعنی ہفتے میں دو دو تین دن دن یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری علامات بھی اس پر آ رہی ہیں کہ سر درد کرتا ہے کمر میں درد درد جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ یہ بیان کیا تھا تو پھر اس کا جانب اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہاں یہ معاملہ میرے ساتھ ہے اسیب زدگی والا تیسے نمبر پر آپ نے آس پاس افساس پیدا ہونا کہ جیسے کوئی ہے اور اور کسرت نیند جن کی وجہ سے آتی ہیں اور جن سے مخالف سے عدمِ گفتگو کا کوشش کرنا یعنی کہ کسی کے ساتھ بات نہ کرنا لڑکا ہے تو لڑکی سے وہ یعنی کہ گھر میں بھی بہنوں سے بھی اگر وہ بات کرتے ہوئے کتراتا ہے ماں سے بھی بات کرتے ہوئے کتراتا ہے اور اگر غیر کوئی آ جائے تو بھر کوئی چھپ جاتے ہیں اور عورت بعض زفہ لڑکی بھی اسی طرح ہوتی ہے چھوٹی عمر میں بھی وہ بعض زفہ جچکتی ہے تو اس کو اگر والدین سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ دوسری کچھ علامات آ رہی ہیں تو پھر ان کو دیکھنا چاہیے کہ بچی کا یا بچے کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو پھر اسی طرح خواب کے اندر اپنی شادی کا دیکھنا ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ خواب میں عورت ہے یا مرد ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے بعض زفہ جس سے ہو رہی ہوتی ہے وہ مخالف بھی نظر آتا ہے بعض زفہ نظر نہیں آتا لیکن مرد اپنے آپ کو دلہ بنا ہوئے دیکھتا ہے عورت دلن بنے ہوئے دیکھتی ہے اور بعض زفہ رخصتی تک دیکھ لیتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا عاشق جن کے علامات سے تعلق ہوتا ہے پھر ایک علامت ہوتی ہے تنہائی پسندی کہ وہ انسان مجلس سے دور رہتا ہے عزیز و اقارب سے بہن بھائیوں سے والدین سے دوست و حباب سے تنہائی پسندی اور بعض زفہ یہ ہوتا ہے کہ جن مجسم شکل میں اس انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ڈر خوف محسوس نہیں کرتا یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے کھانا بھی کھا رہا ہے باتیں بھی کر رہا ہے اور وہ بیٹھ کر آپس میں عموماً دیکھے ہوگا کہ ایک بندہ آپس بیٹھے ہی آپ باتیں کر رہا ہوتا ہے اچھا یہ وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم سمجھ جائیں کہ یہ خود کر رہا ہے حالانکہ وہ خود نہیں کر رہا ہوتا اس کے ساتھ جننات کا معاملہ ہوتا ہے وہ جنوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور یہ علامات دوسرے جننات میں بھی آئیں کہ چونکہ یہ سب سے زیادہ عاشق جنواری علامات پہ جاتی ہیں اس لئے پہلے نمبر پہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے جو کہ بارویں سے بارے میں سورت یوسف ہے اور اٹھارویں سے بارے میں سورت نور ہے ان دو صورتوں کا پڑھنا یا سننا صبح و شام کے اذکار اور خوشبو کا اتر کا استعمال مرد کے لئے بھی اور عورت کے لئے بھی عورت کے لئے صرف رات سوتے وقت گھر میں مرد ہر وقت استعمال کرے گا صبح و شام کے اذکار کرے گا اور یہ صورتیں سنتا رہے گا پڑھتا رہے گا تو اس میں دو علامات اس پر پیدا ہوں گی یا تو وہ بہتری کی طرف جائے گا یا اس کا سردرت بڑھ جائے گا اور اس کے اوپر کوئی چیز حملہ آور ہوگی اس سے چکر آنے شروع ہو جائیں گے اگر یہ کیفیت ہو تو پھر لازمان اس کو کسی معالج کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اوپر جو چیز ہے وہ کوئی طاقتور ہے اور میں خود اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا اس لئے پھر اس کو کسی معالج کی طرف جائے نا رجوع کرنا چاہیے اور پھر بیری کے پتے و بالکار جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی میں نے رز کیا تھا وہ غسل کرے خود بھی وہ نہائے اس پانی سے کچھ عرصہ تو اس سے اس کو بہت زیادہ خیادہ ہوتا ہے موسیقی